بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھائیس اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے عمران خان کی درخواست پر تحریری فیصلہ سامنے آگیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈویجن بینچ نے یہ پہلا وہ کیس تھا جو اس ڈویجن بینچ میں لگا تھا جس میں عمر فاروق صاحب موجود نہیں تھے بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کو اور عمران خان کی جانب سے ایک لسپ دی گئی ہے جیل سپریٹنڈنڈ کو پندرہ وکلا کے نام تھے جو بھیجے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ وکلا عمران خان سے ملاقات کریں گے وہ کون سے پانچ وکلا ہیں جن کے نام پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اس لسپ میں سے نکال دیے ہیں اور عمران خان نے صرف دس وکلا کو ملنے کی اجازت دی ہے اور ان دس وکلا کی جو لسٹ ہے عمران خان کی ہاتھ سے لکھی وہ اسلامباد آئی کورٹ میں جمع کروائی گیا اور اس کے اوپر آرڈر جاری ہوئے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انصدادہ دشتگردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس املا کیس ہے جلاو گھراؤں کا مقدمہ اس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سمیت 153 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جو دشتگردی کے مقدمات کی ملزمان ہیں ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی جوڈی شریمان مکمل ہونے پر تمام ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا تھا اجاز چودری کو طبیعت ناسازی کے باعث آج پیش نہ کیا جا سکا اجاز چودری کی جیل میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ تندرست نہیں تھے اس وجہ سے ان کو آج عدالت میں پیش نہ کیا گیا عدالت نے ملزمان کے جوڈی شریمان میں 11 نومبر تک توسیق کر دی پولیس نے ملزمان کے جوڈی شریمان میں توسیق کی استعداد کی تھی اب 11 نومبر تک تھانہ سرور روڈ ہے لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس املا کیس میں 153 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا 11 نومبر تک جوڈی شریمان میں توسیق کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چالان جمع ہو چکا ہے چالان جمع ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ جیل ٹرائل ہی کیا جائے گا اب سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے نہ تو عمران خان کو وہ اڈیالہ سے منتقل کر سکتے ہیں یہاں لاہور میں ویڈیو لنک کی اجازت کیسے ہوگی ویڈیو لنک کی اجازت ہو جائے تو عمران خان کو مستقبل میں بھی فائدہ ہوگا وہ جب زمانتوں بھی رہا ہو جائیں گے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل میں پیش ہو سکتے ہیں تو وہ بھی رسک نہیں لے رہی نگران پجاب حکومت اور پریشان بھی ہے اور پہلے لاہور کی پولیس عمران خان کو شامل تفتیش کر چکی ہے جبکہ اب تین ازلا کی جو ٹیم تھی وہ گئی تھی عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے عمران خان نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دی اور وہ تین ازلا کی پولیس خالیات واپس لوٹ آئی گجران والا پولیس کو انصداد دشتگردی عدالت کے اور خصوصی عدالت کے جو جا جائیں ابوالحسنات ذوالکرنین انہوں نے تفتیش کی اجازت نہ دی تو یہ سارا سلسلہ ہے آپ چونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ الٹی میڈلی عمران خان کی زمانت سپریم کورٹ پاکستان میں اگل افتدار ہو جائے گی اور سپریم کورٹ سے یہ زمانت ہر صورت ہو جانی ہے اور اب اس کو کتنا عرصہ لٹکایا جا سکتا ہے اس کو لٹکایا نہیں جا سکتا اور جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے چونکہ انہوں نے میرٹ کے اوپر میرٹ کو ٹچ کی ہے میرٹ پر فیصلہ دے دیا ہے اور جو کہ زمانت میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس کے اوپر بے شمار ججمنٹس ہیں کہ آپ زمانت کے فیصلے پر میرٹ کو نہیں ٹچ کریں گے جو ایویڈنس اور شہادت کو نہیں ٹچ کریں گے لیکن یہاں تو 161 کے بیان تک کا تذکرہ ہے اور اب اگر اسد مجید تو کوئی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ کہہ جی کہ نہیں کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے وہ تو صرف ایک میسنجر ہے اس نے پیغام بھیجوا دیا تو یہ فیصلہ اس وقت کے وزیراعظم نے کرنا تھا یا اس کے ملازم نے کرنا تھا کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے تو اس کا حوالہ دینا کہ جی اسد مجید نے بھی اپنے بیان میں کہا 161 کے بیان میں کہ کوئی سازش بیرونی سازش نہیں تھی اور پھر اہم بات یہ کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ نہیں بنے آزم خان 161 کے سٹیٹمنٹ ان کی ہے بطور گواہ کہ جی ہاں جی وہ میرے پاس آیا تھا اور اس کی جو تفصیلات ہیں لیکن جو اپروور بنانا چاہتے تھے وعدہ ماف گواہ بنانا چاہتے تھے اور 164 کے بیان کی جو بات ہو رہی تھی کہ مجیسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہے وہ آج تک سامنے نہیں لایا گیا چونکہ 164 کا بیان ہوتا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے ملزم کی کہ وہ ملزم بتاتا ہے کہ یہ جو فی آر ہوئی ہے اس میں اصل میں ہوا کیا تھا یہاں پر تو اس کو 161 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کنفیشنل سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اپروور وہ نہیں بنے وعدہ ماف گواہ وہ نہیں بنے اقبال جرم انہوں نے نہیں کیا وہ ایک سمپل 161 کی سٹیٹمنٹ ہے اور پہلی تاریخ پر عمران خان کے خلاف جو جیل ٹرائل تھا اس میں وہ آئے بھی نہیں تو یہ ساری صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے سائفر عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ ہر ہفتے بیٹوں سے وڈ سیپ کے ذریعے بات کرنے کی اجازت مانگی ہے عمران خان نے عمران خان کی جانب سے ان کے وکلہ نے درخواست افیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے عملے کو جمع کروائی جس میں کہا گیا کہ عدالت نے اکیس اکتوبر کو عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے بات کروائی جبکہ گزشتہ ہفتے کی طرح آج عمران خان کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کا اپنے بیٹوں قاسم خان اور سلمان خان سے بات کرنا آئینی حق ہے لہٰذا ہر ہفتہ ہر ہفتے کے روز چیئرمن پی ٹی اے کی بیٹوں سے ملاقات کا حکم دیا جائے عمران خان کے وکیل نے درخواست عدالتی عملے کو جمع کروا دی آج جب جج ابو الاسناد ذو الکنین صاحب چھٹی پر تھے اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے آج سمات نہ ہو سکی اور اب یہ سموار والے روز اس کے اوپر سمات ہوگی بہرحال پاکستان دائریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اس میں کہا ہے کہ جہاں ایک بار مجھے اجازت ملی ہے آدھا گھنٹہ عمران خان نے اپنے بیٹوں سے وٹس ایپ پہ بات کی تھی تو اب گزارش کی گئی ہے کہ عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں ایک دفعہ گفتگو کروائی جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جیل مینول میں جو فیملی کے ساتھ ٹیلی فون ہے گفتگو ہے وہ اس کا حق موجود ہے عام لوگوں کو نہیں ملتا سابق وزیراعظم ہے اور سابق وزیراعظم کو بھی جو بی کیٹیگری ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی لیکن کم از کم ان کی فیملی کے ساتھ بات چیت کا جو حق ہے وہ ضرور دینا چاہیے دوسری طرف ایک اہم پیشرف سامنے آئی وہ تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی اور چیف جسٹس آمر فاروق کے فیصلے کے خلاف درخواست تھی ڈویزن بینچ میں اور اس میں مانگا یہ گیا تھا کہ وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور جب دو جائیں تو کسی ایک کو روک لیا جاتا ہے دوسرے کو جانے نہیں دیا جاتا جمرات کے جمرات ہماری ملاقات ہونی ہوتی ہے تو وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے بہت سارے ایشوز تھے تو عمل درامت بھی نہیں ہو رہا اور دوسرا وکلا کے حوالے سے کوئی سپیسیفیکلی آرڈر جاری نہیں کیا آمر فاروق نے یہ پہلا کیسہ جو ڈویزن بینچ میں لگا تھا اور عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا اور منظور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو پہلے صرف جمرات ہوتی تھی اب منگل اور جمرات دو دن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت مل گئی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے پندرہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کی تفصیلات دی تھی اور عدالت سے استعداق کی تھی ان پندرہ کی اجازت دی جائے کہ یہ پندرہ ملاقات کر سکیں جس پر سپریٹینڈڈ اٹک جیل کو اڈیالا جیل کو اسلامبادہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ عمران خان سے ذاتی حصیت میں پوچھیں کہ ان پندرہ کی اجازت دیتے ہیں چونکہ عمران خان کی سیکیورٹی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کن مقلہ کو ملنا چاہتے ہیں کن کو نہیں ملنا چاہتے تو عمران خان سے مشاورت کی گئی مشاورت کے بعد عمران خان نے پندرہ نام کاٹ دیئے اور پندرہ نام کاٹنے کے بعد جو دس نام ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور وہ لسپ جمع کروائے گی اسلامبادہائی کورٹ میں اور اسلامبادہائی کورٹ نے اس کی اپروول دے دی منگل اور جمرات کو جو دس وکلہ ہیں اس میں سینئر قانوندان حامد خان صاحب عمران خان نے حامد خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی ہے کہ حامد خان صاحب مجھ سے ملاقات کرنے آیا کریں ہر ہفتے بیریسٹر علی زفر صاحب بہت بڑا نام بیریسٹر علی زفر صاحب کا شعیب شاہین ان کو بھی عمران خان اجازت دی ہے کہ وہ پاکستان دہریکن صاحب کے چیرمن عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں شیر افضل مروت کو بھی اجازت مل گئی ہے اس کے علاوہ سلمان صفدر بیریسٹر سلمان صفدر صاحب کو اجازت دی گئی ہے اور عمران خان کے قریبی بیریسٹر عمر خان نیازی کو بھی اجازت مل گئی ہے وہ بھی عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں سینئر قانوندان اور بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی گئی ہے بیریسٹر گوھر علی خان صاحب ان کو بھی اجازت دی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کی سینئر وکیل ہیں برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب ان کو بھی اجازت دی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کی اور لطیف خان خوصہ ان کو بھی اجازت دی گئی ہے یہ دس وقلہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی جانب سے اپنے ہاتھ سے لسٹ دی گئی ہے جو آج اڈیالہ جیل کے سپریٹنڈنڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے جسٹس میاں گل حسن اور انگ سیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صحبہ کے روبرو آج جمع کروائی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریٹنڈنڈ جیل نے کہا کہ یہ عمران خان نے جو ہے وہ لسٹ جمع کروائی ہے اور عمران خان کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق ہم جب عدالت حکم کرے گی ہم ملاقات کروانے کے پابند ہیں سپریٹنڈنڈ اڈیالہ جیل کا وقیدہ بیان ریکارڈ کروایا گیا عدالت میں بیان لکھا گیا عدالت نے کہا کہ صرف ایک دن نہیں ہفتے میں دو دن وقلہ کی ملاقات ہوگی منگل اور جمعرات کو یہ دس وقلہ منگل اور جمعرات جب چاہیں گے یہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں گے سات عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو سپریٹنڈنڈ جیل نے کہا کہ فیملی ہفتے میں دو دن ملاقات کی درخواست دے تو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ سپریٹنڈنڈ اڈیالہ جیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عمران خان کی جو فیملی ہے وہ ہمیں درخواست دے دے کہ وہ ہفتے میں دو دن ملاقات کرنا چاہتے ہیں پہلے فیملی کی بھی ایک دن ملاقات ہوتی ہے تو اس کی بھی ہم اجازت دے دیں گے عدالت نے اپنے فیصلے میں وہ بھی لکھ دیا اور عدالت نے جو دو رکنی بینچ تھا اس نے فیصلہ جاری کر دیا اب دو وکلا کا نام تو اب تک سامنے آگیا آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کے ملاقات میں جو جونئر وکلا ہیں اس میں نائم پنجھوتا ہیں انتظار پنجھوتا ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں علی جاز بٹر ہیں تو یہ پہلے جاتے رہتے تھے ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے دو ہیں جو وکلا وہ جو جو علی بخاری اور علی بخاری کے ساتھ ڈاکٹر بابر آوان اب سینئر صافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان دو کا نام تو جو ہے وہ عمران خان نے اس لسٹ میں سے ٹاٹ دیا بابر آوان کا اور علی بخاری کا اور علی بخاری شاہ محمود قریشی کے بھی وکیل ہیں اب ایسی کیا وجہ ہے اور کیوں کاٹا گیا یہ عمران خان بہتر سمجھتے ہیں لیکن صافیوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹل پانچ نام کاٹے گئے اور اس میں اگر تو چونکہ جو ملاقات کرنے والے لوگ تھے ان کے میں نے آپ کو نام بتا دی ہے لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا یہ بقیہ تین یہ لوگ تھے یا کوئی اور تھا لیکن بہرحال ان دس وکلا کی لسٹ میں ان پانچوں کا نام نہیں ہے جس کے بارے میں میڈیا کلیم کر رہا ہے یا دعویٰ کر رہا ہے اور جن دس وکلا کی اب پاکستان زہریکن صاحب کے چیرمن عمران خان کی ڈویین بینچ نے درخواست منظور کی وکلا سے ملاقات کی اور فیملی سے ملاقات کی اور فیملی کو بھی ہفتے میں دو دن کی اجازت ہوگی اور وکلا کو بھی ہفتے میں دو دن کی اجازت ہوگی عمران خان سے ملاقات کی اور دن تبدیل ہیں جن دن وکلا کی ملاقات ہوگی اس دن فیملی کی نہیں ہوگی جس دن فیملی کی ملاقات ہوگی اس دن وکلا کی نہیں ہوگی اور دس وکلا کو منگل اور جمرات کے روز عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے اللہ پاک باکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد